اسلام علیکم جی میں آج نیکس پاتھ ریل سٹیٹ کنسلٹن کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آج کی ویڈیو ایک انفرمیٹیو ویڈیو ہے ہماری کوشش ہوتی ہے اس یوٹیوب چینل کے اوپر جتنی زیادہ پروپرٹی کے حوالے سے اویرنیس کر سکیں وہ ضرور کریں چاہے وہ ہم ہمیں اس کے لیے سائٹ پہ جانا پڑے آپ لوگوں کو وزٹ کروانا پڑے جو سوسائٹی کی پولیسیز ہوتی ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ بتانی پڑے یا جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ ہم بروقت شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ م لوگ نقصان کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اپنے کم نولیج کی وجہ سے یا کسی غلط بندے کے جب وہ ہاتھ چڑ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پرابلمز ہوتی ہیں آج کل ایک مارکٹ میں بہت کومن فراڈ چل رہا ہے ہمارے بہت سارے کلائنٹس ہیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں اپنے پریویس ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں تو ایسے ہی یہ ایک ریل واقعہ ہے ایک ہمارے کلائنٹ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ ہمارے ساتھ نیکش بات کے ساتھ تو الحمدل اللہ ان کا ایکسپیرینس بہت اچھا چل رہا ہے لیکن اس سے پہلے ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا وہ ہم اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ رکھیں گے کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے ایک ڈیٹا فراڈ چل رہا ہے ڈیٹا فراڈ کیا ہے کہ آپ نے جب پراپٹی لینی ہوتی ہے آپ بہت سارے ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں آپ کی کوشش ہوتی ہے جو بندہ مجھے اچھا ڈیل کر رہا ہے جو بندہ مجھے مناسب چیز لے رہا ہے میں اس سے جا گے چیز گیٹ کر لوں لیکن ایسے میں ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کسی کمپنی کی کریڈی بلٹی بھی دیکھنی چاہیے اور ہمیشہ ڈیل کرتے وقت اس کے آنر یا جو ان کی مطلقہ نمبرز ہوتے ہیں ویگ سائٹ کے اوپر یوٹیوب چینلز کے اوپر یا جہاں بھی انہوں نے ایڈورٹائز کیا ہوتا ہے اس پہ ایک دفعہ ایجنٹ کو کنفرم ضرور کریں جو لوگ پراپٹی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کا ڈیٹا مل جاتا لوگ کو لوگ رینڈم اس پہ میسیز کرتے ہیں رینڈم ان پہ کالز کرتے ہیں ان کے نہ کوئی آفیسز ہوتے ہیں نہ کوئی چیز ہوتی ہے اور ان کا مقصد ہوتا ہے صرف سکیم کرنا فراڈ کرنا یا بہت ساری کمپنیز میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی امپلائی یا ملازم وہاں پہ کام کرتا تھا اور وہ وہاں سے جب چھوڑ کے گیا ہے اس کمپنی کو تو اس کے پاس کچھ نمبرز ہوں اور وہ اپنے نئے نمبر سے آپ سے کوئی نہ کوئی ایسی ڈیل بنا رہا ہے جس سے آپ کو فراڈ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہی آواز ہے وہی بند ہے چلو نمبر نیا ہے تو اسے ڈیل کر لیتے لیکن کوشش کریں کہ اس کا کمپنی کا جو آنر ہوتا ہے جو ڈریکٹر ہوتا ہے یا جو ان کے نمبر انہوں نے ڈسپلی کیا ہوتا ہے اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں اس سے اس ایجنٹ کو کنفرم ضرور کریں تو یہ ایک بہت کومن سا فراڈ ہے کہ لوگوں لوگ جو ہیں وہ ایک ٹائم میں دس دس پندہ پندہ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت ان کو یہ نہیں پ بتا ہوتا کہ میں کس بندے سے بات کر رہا ہوں یا کس کمپنی سے بات کر رہا ہوں اور ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بندہ ایک آؤٹ آف دا وی آپشن دیتا ہے کہ جی میں آپ کو بہت سستی چیز دے دوں گا اور وہ اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میری تو شاید اس بندے سے بات ہو رہی تھی تو اس چیز کو بھی ویریفائی کیا کریں اگر آپ ایک ٹائم میں آپ کا حق ہے دس لوگوں سے بات کرنا لیکن ان کا نام اس کا بزنس کارڈ منگوایا کریں اس کے اس بندے کے اڈریس کو آپ لوگ باہر بیٹھے بھی گوگل سے ویریفائی کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں کہ مجھے اگر آپ کو ان نوم نمبر سے کال آ رہی ہے جس سے آپ نے رابطہ نہیں کیا تو آپ اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے میرا نمبر کہاں سے لی ہے اگر وہ اپنا کوئی ریفرنس آپ کو بتاتا ہے تو اس ریفرنس پہ جا کے اس کو پہلے کنفرم کریں کیونکہ جیسے جیسے ترقی ہو رہی ہے بزنس کے موڈل چینج ہو رہی ہے ویسے ویسے جن لوگوں نے فراڈ کرنا ہے جن لوگوں نے دھوکہ کرنا ہے وہ بھی موڈرن ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے ایک چیز بڑی commonly practice ہو رہی ہے پاکستان کی اندر اس چیز سے آپ لوگوں کو aware کریں تاکہ ہماری اس ویڈیو ایک چھوٹے سے message کے تھروں اگر چھوٹی سی کوشش کے تھروں کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کی جمعہ پونجی بچ سکتی ہے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی جو ہم نے مقصد اس ویڈیوز کا بنایا ہوا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کا فائدہ ہوا ہے اس ویڈیو کو share کیجئ اگر آپ کو ہمارا message اچھا لگا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کے اندر سرمایہ کری کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ next part consultants کی services کا انتخاب کر سکتے ہیں آپ کو انشاءاللہ ہمارے platform پر پاکستان کے best housing societies ملے گی approved housing societies ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی after sales services بھی ملے گی اسی کے ساتھ میاں وحاج کو دیجئے گا اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت بہ بہت کار رکی گا